اللہ اکبر بھی پیدا کرتا ہے بلکہ یہ جسم کو بیٹمین اے بی سی کے ساتھ اور کئی فائدے پہنچاتا ہے زیادہ تر لوگ اس پل کو گرمیوں میں بڑے شوق سکایا کرتے ہیں اور دوسرے لوگ زبان کا راقہ بدلنے کے لیے اور حازمے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ترموز کے اندر نائنٹی پارسن سے زیادہ پانی ہوتے ہیں جہ گرمیوں میں ہائیڈرٹ رہنے کے لیے فائدہ دیتے ہیں اور یہ انسانی صحت کے لیے ایک بہترین غزہ ہے ترموز کے اندر ایسے فائدے پائے جاتے ہیں جو نہ صرف گرمی کو دور کرتی ہے بلکہ انسانی دل کو طاقت پہنچاتے ہیں جیسے جگر مسانہ اور گردوں کی گرمی کو دور کرنا ترموز کے پانی جبکہ میدے میں جاتے ہیں مگر اس کا اثرات دماغ تو پوچھتے ہیں دماغ کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ حفظ کرنے کی شمطہ کو بھی بڑھاتے ہیں ترموز کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بیماری کو دور کرنا اور آنکھوں کی روشنی بھی بہتر کرتا ہے اس میں پانی کی زیادہ ہونے کی وجہ سے انسانی جسم میں وزن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے برحال ترموز اللہ کے ایک بہترین غزہ اور بہترین نعمت ہے اور رمضان المبارک میں سہریہ اور افتار کے وقت اس کو کھا لینے سے پیاس کے شدت سے راحت ملتی ہے اور اب بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترموز کے بارے میں کیا فرمایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترموز کو تر کجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور ساتھ یہ فرماتے تھے کہ کجور کی گرمی کو ترموز کی ٹنڈک سے اور ترموز کی ٹنڈک کو کجور کی گرمی سے توڑتے ہیں اور آپ بھی سہریہ افتار میں اس پل کا استعمال کرتے ہیں تو اس سنت پر ضرور عمل کرنا اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین